موسیقی کہ وہ سیاسی نظام کی کامشابی کے لیے انتخابی اصلاحات کے قومی ایجنڈے پر آگے بڑھیں مشویر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت قومی میشت کو پائیدار بنیادوں پر مضبوط کرنے کے لیے طویل مدت حکمت عملی پر کام کر رہی ہے ملک بھر میں خسرے اور روبیلہ کے امراض سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کی دو ہفتوں پر مشتمل مہم کل سے شروع ہوگی افغانستان کے عبوری وزر خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان حکومت نے ملک کے بڑے حصے سے دائش کا خاتمہ کر دیا ہے خالستان ریفرینڈم کا تیسرا مرحلہ آج لنڈن میں منعقد ہو رہا ہے اور آئی سی سی ٹی ٹوان ٹی آلمی کپ کا فائنل آج دبائی میں آسٹریلیا آر نیوزلینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات قومی ایجنڈا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس مقصد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات صرف تحریک انصاف یا عمران خان کا ایجنڈا نہیں ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی نظام کے قیام کے لیے تعاون کرنا چاہیے جس کے تحت تمام قیادت کو نتائج پر اعتبار ہوگا اور یہ سیاسی نظام کی ایک کامشابی ہوگی ادھر آج ایک اور ٹویٹ میں وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین نے کہا کہ اخباروں اور الیکٹرونک میڈیا کو حکومتی کارروائی کے نتیجے میں ملک بھر میں چینی کے نرخوں میں کمی کو اچاگر کرنا چاہیے انہوں نے قانون سازی کے ذریعے جالی اور بے بنیاد خبروں کے خاتمے کی ضرورت پر بھی زور دیا وزیر اطلاعات نے کہا کہ عدالتوں کو چینی کے کارخانوں کو دیے گئے حکم امدنائی اب ختم کرنے چاہیے وزیر اعظم کے مشورے خزانہ شاکترین نے کہا ہے کہ حکمت قومی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مضبوط کرنے کے لیے طویل مدتی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وبا کے دوران عوام کے ذریعہ معاش اور میشت کے تحفظ کے لیے متوازن فیصلے کیے پشیر خزانہ نے کہا کہ حکمت کی تمام ترتوجہ تعمیرات زراد اور سنتوں سمیت تمام شبوں میں ترقی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے انہوں نے کہا گزشتہ سال ذریع پیداوار میں نمائی اضافہ دیکھا گیا اور ہم روینیوں کو نو فیصد سے بارہ فیصد تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں شاکت ترین نے کہا کہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبے کی برامدات میں گزشتہ سال سنتالیس فیصد اضافہ ہوا اور دگر شعبوں کی برامدات میں بھی اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کی ترقی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات جلد حل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قدر میں مسنوع اضافہ کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے اور اس کے زخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کے خلاف سخت کار روائی کی جائے گی غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خوصی ڈاکٹر سانیا نشتر نے کہا کہ اب تک احساس راشن ریایت پروگرام میں دس لاکھ سے زائد افراد نے کامیابی سے اندراج کروایا ہے حسن ابدال کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہو انہوں نے کہا کہ اندراج کا عمل شروع ہونے کے بعد سے چار کروڑ افراد نے پوٹل پر اپنے کوائف جمع کرائی ڈاکٹر سانیا نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت گھرانے کا ایک فرد اندراج کروا سکتا ہے اور ہر خاندان کو ایک ہزار روپے کی مہانہ اعانت دی جائے گی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ تین سو ساٹھ ارب روپے کے زلائے ترقیاتی پیکج کے ذریعے صبح کے تمام زلوں میں مساوی ترقی یقینی بنائی جائے گی آج راجنپور میں باکستان تحریک انصاف نے ارکان پارلیمنٹ سے ایک ملاقات میں انہوں نے پی ٹی آئی حکومت نے پہلی مرتبہ جنوبی پنجاب کے لیے پہنٹالیس فیصد سے زائد رقیاتی بجٹ مختص کیا وزیراعظم عمران خان کی زیر قیادت حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی ملک بھر میں خسرے اور روبیلہ کے امراض سے بجاؤ کی ویکسین بلانے کی دو ہفتوں پر مشتمل وہیم کل سے شروع ہوگی وزارت سہد کے مطابق مہم کے دوران نو ماہ سے پندرہ سال تک کی عمر کے نو کروڑ سے زائد بچوں کو ان بیماریوں سے بجاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی پانچ سال تک کے بچوں کو بولیوں کے قطرے پلائے جائیں گے اور قطرے سرکاری، انیجی مراکز سہد، افامی مقامات اور تعلیمی اداروں میں پلائے جائیں گے ملک میں ایک روز میں کرونا وائرس سے مزید گیارہ افراد جام بھاک ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز تین تالیس ہزار سات سو سٹھ سٹھ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور دو سو تریسٹھ افراد میں وائرس کے تشخیص ہوئی جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ سفر آشاریا سات سات فیصد رہی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو باکستان سے سن رہے ہیں افغانستان کے عبوری وزر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ تالیبان حکومت نے ملک کے بڑے حصے سے دائش کا خاتمہ کر دیا ہے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دائش نے اُبھرنا شروع کر دیا تھا تاہم ان کی حکومت نے مؤثر اخدامات کیے اور دیشت گرگروہ کو محسوس علاقوں تک محدود کر دیا عبوری وزر خارجہ نے مختلف شعبوں سے خواتین کو نکالنے کے خیال کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ خواتین کو کسی بھی شعبے میں ان کے حقوق سے محروم کرنے کے بارے میں ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے ایران افغانستان کے مغربی شہروں میں بجلی فراہم کرے گا افغانستان کی بجلی پیدا کرنے اور فراہم کرنے والی کمپنی حیرات فرا اور نمروز صبح میں بجلی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے ایران سے ایک سو میگا وارٹ بجلی خریدے گی افغانستان ستر فیصد بجلی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرتا ہے ازبیکستان، ترکمانستان اور ایران افغانستان کو بجلی فراہم کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان نے چمن سرحدی رہداری پر مزید سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے سرحدی رہداری اب صبح آٹھ سے شام چھ بجے تک مسافروں اور تجارتی نقل و حمل کے لیے کھلی رہے گی جبکہ اتجارتی سامان پر مشتمل ٹرکوں کے لیے یہ صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک کھلی رہے گی سکھوں کے مذہبی پیشوہ بابا گرو نانک دیو جی کا پانچ سو باون وان یوم پیدائش منانے کی رسومات بودھ کو کرتارپور گردوارہ کمپلکس میں شروع ہوں گی بھارت اور دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتری ان رسومات میں شرکت کریں گے پاکستان نے پہلے ہی سکھ یاتریوں کو تین ہزار ویزے جاری کر دیئے ادھر بھارت میں سکھ برادری نے حکومت کو کرتارپور رہداری کھولنے کے لیے جمعہ تک کا حتمی وقت دیا ہے پاکستان میں قیام کے دوران سکھ یاتری نانکانہ صاحب میں گردوارہ جنمستان اور کرتارپور میں گردوارہ دربار صاحب سمیت مختلف گردواروں میں حاضری دیں گے خالستان رفرینڈم کا دیسرا مرحلہ آج لنڈن میں مناقض ہو رہا ہے کشمیر میڈیا سرویس کی جاری ریپورٹ کے مطابق الگ ریاست کے مطالبے کی بھرپور حمایت کرنے کے لیے سکھ برادری بڑی طالات میں اس رفرینڈم میں حصہ لے رہی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آزاد سکھ ریاست کے قیام کے لیے گزشتہ ہفتے برطانیہ میں رفرینڈم کے دوسرے مرحلے میں دس لاکھ سے زائد برطانوی سکھوں نے حصہ لیا جبکہ پہلا مرحلہ لنڈن میں 31 اکتوبر کو منقض ہوا تھا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں سابق کٹ پتلی وزرعالہ محبوہ مفتی نے کہا ہے کہ اسکیورٹی فورس کو مقبوضہ خطے کے شہری علاقوں کے جانب دھکیلنے کے تباہ کن نتائج برامد ہوں گے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نہ صرف عوامی مقامات پر قبضہ کر رہی ہے بلکہ اسکیورٹی حلکاروں کو عوام کے ساتھ براہ راست تصادم میں لا رہی ہے اس سے قبل پلواما میں کسانوں نے حکام کی جانب سے سینٹرل ریزرف پولیس فورس کے حق میں علاقے میں کیمپ قائم کرنے کے لیے ارازی کے منتقلی کے فیصلے پر احتجاج کیا آج زیابتیس کا عالم دن منایا جا رہا ہے جس کا موضوع ہے زیابتیس کی احتیاط تک رسائی باہرینے صحت نے لوگوں خسن جوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے صحت افضاء طرز زندگی اختیار کریں ورزش کریں اور متوازن غزہ استعمال کریں چین اور بھارت کے بعد پاکستان زیابتیس سے متاثرہ ملکوں میں تیسرے نمبر پر ہے آئیسی سی ٹی ٹون ٹی آلمی کپ کا فائنل آج دبائی میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میارے وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا محکم موسمیات کی پیشکور کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک بیشتر حصوں میں موسم زیادہ خوشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلامباد پچیس ڈگری سنٹی گریڈ مری پندرہ لاہور اٹھائیس کراچی چونتیس پشاور تیس کوئٹہ سترہ گلگت اور مزفر آباد انیس جبکہ جمہو چوبیس اور سرنگر بارہ ڈگری سنٹی گریڈ خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیر اطلاعات نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی نظام کی کامجابی کے لیے انتخاب اصلاحات کے قومی ایجنڈے پر آگے بڑھیں مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت قومی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مضبوط کرنے کے لیے طویل مدت حکمت عملی پر کام کر رہی ہے ملک بھر میں خسرے اور روبیلہ کے امراض سے بجاؤ کی ویکسین پیلانے کی دو ہفتوں پر مشتمل مہم کل سے شروع ہوگی آئی سی سی ٹی ٹوانٹی آلمک اپ کا فائنل آج دبائی میں آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ